السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوبارہ سے جو ہے کہ آپ لوگ اسے معذر کے تھوڑا سارے ہیں اپنے پروگرام تاخیر سے شروع کرنا بڑھنا ہے اللہ کے نام لے کے ہم اپنے آج کے سیشن کا آواز کرنا ہے بسم اللہ کے پاس رہی ہیں آج ہم جس ٹاپک پر انشاءاللہ بات کریں گے اس ٹاپک کا نام ہے ان لڑنک اور سکسس ہر لفظ جو ہوتا ہے اس کے کچھ مقصود معنیوں اور ان معنیوں کے دو استعمالات ہوتے ہیں ایک لفظ جو کسی لوگوی اعتبار سے کسی اور معنیوں میں استعمال ہوتا ہے کئی مرتبہ استراحی معنیوں میں اس کے کچھ اور معنی میں ملتا ہے تو سب سے پہلے ضروری کیا ہے ہمیں کسی بھی چیز کو پڑھنے مطالعہ کرنے سیکھنے سے پہلے کہ ہم پہلے یہ سمجھ لیں کہ ہم کیا پڑھنے یا کیا سیکھنے جا رہے ہیں کہ کیا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں تو یہاں پر دو امپورٹنٹ لفظ ہیں ایک ہے ان لرنگ اور دوسرا ہے سکسس اب یہ جو ان لرنگ ہے یہ بڑا ہی عجیب سا ورڈ ہم کو محسوس ہوتا ہے ہم تو آج تک سیکھتے بھی آئے تھے اور سمجھتے بھی آئے تھے اور سنتے بھی آئے تھے کہ جب تک کچھ سیکھا نہ جائے وہ اس وقت تک آدمی ترقی نہیں کر سکتا لیکن آج وہ ہمارے سامنے ایک مختلف پرسپیکٹیو رکھتا جا رہا ہے کہ ایک مختلف بات رکھی جا رہی ہے کہ جب تک آپ بھولنا نہیں سکیں گے اس وقت ترقی نہیں کر سکتے اور یہ بھولنا جو ہے وہ کیوں اہم ہے یا کیوں وہ امپورٹنٹ ہے اس پر اچھینب بات کریں گے اپنا میں مختصر طارق آپ کے سامنے پیش کرتوں میں نے ماسٹرز کیا ہے تین فیلڈز کے اندر فیزیکس، ٹیلی کمیلکیشن اور فینانس، ایم بی آئے کی اہم اس کے علاوہ مختلف کورسز کیے ہیں مختلف ٹریننگ سیشن سے ٹائنگ گئے ہیں مختلف آن لائن ڈگریز جو اہم آسل کی ان کی ایک چھوٹی سی لیسٹ میں نے آپ پر پیش دیا اور میرا ایکسپریئنس جو ہے وہ نیشنل اور انٹرنیشن لائبل پر UK, UAE, بہرین, اوان اور پاکستان میں ان کچھ جگاؤں پر جیو رہا ہے اس سلایڈ کو پیش کرتے ہیں کہ ایک اور مقصد تا لو کچھلی والی سلایڈ گئی ہے ابھی ہم اس پر بات کرتے ہیں یہ جو سلایڈ میں نے پیش کی اس میں آپ کو ایک چیز بڑی امپورٹن نظر آئی ہوگی یہاں پر دو لوگوں تو آپ کو نظر آئے ہوں گے کہ جو کہ میکنگ سیکٹر گئے ہیں ایک لوگوں آپ کو نظر آئے ہوگا کہ جو غیر ماؤرس ہے وہ ایک سکول گئے لیکن دو لوگوں جو ہیں وہ بلکل ہی مفتری فیلڈ گئے ہیں جن میں سے ایک نیلسن اگر آپ لوگ مارکیٹنگ ریسرچ اگر آپ اپنی کمپنی ہیں ایسٹر ریٹیل ان سے تعمق ہوتی ہو تو آپ شاید جانتے ہو کہ نیلسن، جو ہے وہ ایک بڑا نام ہے مارکیٹنگ ریسرچ گرنی ہے اور اس کے علاوہ جو دوار کمپنی ہیں ایسٹر ریٹیل میں بہت بڑا نام ریتی ہے والمارٹ جو کہ دنیا میں سے بڑا ریٹیلر ہے اس کی سبسیڈری ہے ایسٹر ایسٹر یکے کے اندر تو یہ تمام جگہوں پر جو مختلف مختلف فیڈز میں، مختلف لوگوں کے ساتھ میں، مختلف انڈسٹریز میں جو کام کرنا ہے کہ کام کرنا اصل میں ایک ہی چیز جو احساس کر کے آپ کو سامنے لیتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس طریقے سے آپ اس بدلتی دنیا میں آپ کو ایڈاوٹ کرنے کے لیے پرانی چیزیں بھولتے ہیں اور نئی چیزیں سیدھنے ہی کوشش کرتے ہیں تو ایک محصد جو آپ کے سامنے پیش کرنا کہتا ہے وہ یہ کہ unlearning ایک experiential experience ہے جو میں خود ایڈاوٹ کرتا رہا ہوں اپنے پچھلے کئی سالوں کے امرا تو آپ کے سامنے میں آپ نے اپنے پرسنل experience سے بھی کچھ چیزیں انشاءاللہ شیئر کرنا ہی کوشش کروں گا اچھا آپ لوگوں میں صرف کون حضرات ہیں جو ان کو جانتے ہیں دو حضرات ہیں جو ان کو جانتے ہیں اور باقیہ لوگ جو نہیں جانتے تو میں آپ لوگوں سے بزارشیں کروں گا تو میں آپ تک سو ہمیں پیش کریں آپ کہ سا ہمیں پیش کروں گا آپ عنہ چاہرات ہیں جو آپ کو پیش کریں اکانے پیش کریں مجھے چاند سے کچھ کریں مجھے پیش کریں مجھے چاند سے کچھ کریں چلیں پینا آجاتے ہیں تو پھر میں دوبارہ آجاؤں گا آپ لوگ جو کہ نہیں چانتے ہیں ان کے لئے میں خانبہ کے آنے پاس نوٹ کریں ریحان اللہ والا اور پھر اس کے بعد ہوں اس سلائٹ کے اوپر انشاءاللہ بلکل آخر میں آج کے لئے دور میں ایک بڑا امپورٹنٹ فراؤں ہمارے سامنے آ رہے گا اچھ اپنی بات آکے پڑھانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے دلتا سے کچھا چاہوں کہ یہ سیشن ہمارا انٹریکٹیو رہ تو زیادہ بہتر رہے گا آپ کی طرف سے فیڈبیک، انسٹینٹی کوسٹنز یا کچھ کیوری مجھے ملتی رہے گی تو میرے لئے آسانی رہے گی کہ میں یہ سمجھ پا ہوں کہ میں کتنی بات آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکا ہوں یا کون کون سی باتیں جو ہے تو آپ تک نہیں پہنچ پا رہے گی تو یہ ایک one way سیشن نہیں ہے انشاءاللہ یہ انٹریکٹیو سیشن ہے تو آپ میں سے کوئی بات پہ پوچھنا چاہے تو ترمیان میں دھتے آپ ہم سے بہت ایزیلی پوچھ سکے تو میں آپ سے عرض یہ کہتا تھا کہ آج کے دور میں کہا یہ جاتا ہے کہ سیکھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کو کانیاں بنائیں کہ کہانی کے ذریعے سے ذہن پر گوجھ نہیں پڑتا اور کہانی میں کچھ سمبلز ہوتے ہیں اور سمبلز کی موجود ہی میں ہمیں چیتوں کو سمجھنا آسان ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ مارڈرن نائیزیشن ہیں یہ جدید طریقہ تعلیم یا جدید طریقہ مطالعہ تو بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنی تاریخ پر اپنی روایت پر نظر دھڑائیں تو مجھے کہنے میں بلکل آرمی ہے کہ ہماری روایت کے سب سے بڑے شاعروں میں سے جو ایک شاعر ہیں ان کا نام ہے مولانا جلاودین رومی اگر ہم مولانا جلاودین رومی کی شاعری کوئی ہے ان کے کلام کو پڑھیں تو ہمیں جو ایک بنیادی بات نظر آتی ہے نا وہ یہ ہے کہ اس میں ہکایت کا کونسٹ ہے اور ہکایت جو ہے وہ اسٹوری ٹیلنگ کا نیکس ریول ہے تو ہم جو ہے وہ قدامت پرس ہوتے ہوئے بھی اس جدیدیت کے ساتھ اٹیچے ہیں بہت عرصے سے اور ہماری روایت میں اور ہماری تاریخ میں یہ کہانی کے انداز میں باتوں کو پرانا اور سکھانا جو ہے ایک بہت قرآن عرصے میں چلا آ رہا ہے تو ہم اسی روایت کی آگے بڑھوتی کرتے ہوئے اور اسی روایت سے جڑے رہتے ہوئے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں ایک چھوٹی سی کہانی جو کہایت آتا ہی کہ ایک صاحب ہے جنہوں نے دنیا کے بیشتر مدائد کے بارے میں بہت اچھے طریقے سے پڑھا رکھتا تھا وہ بدمت کے بارے میں بھی جانتے تھے ان کو ہندو مذہب کا بھی پتا تھا وہ جینیزم بھی جانتے تھے عیسائیت میں بھی ان کا کچھ نہ کچھ درک تھا یہودیت کے بارے میں بھی کچھ علم تھا میسوپورٹامیا کا جو علاقہ عراق کا تاریخی تھا وہاں پر جو پاغن ریلیجن پائی جاتے تھے ان کے بارے میں بھی جانتے تھے وہ تو ان کو یہ شوق چھوڑایا کہ وہ آئیں اور ایک صوفی بدر کے پاس آکے ان سے اسلام سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ ان کے پاس پہنچتے ہیں اور ان کے پاس پہنچ کے ان سے کہتے ہیں کہ آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے تو وہ جو صوفی بدر صاحب ہوتے ہیں وہ ان کی بات سن کے اپنے سامنے تاوے کی ایک پیالی رکھتے ہیں اور اپنے پاس سے کیلی میں یا جو بھی برطر ان کے پاس مجھد ہوتا ہے وہ قعبہ اس میں انڈیلنا شروع کر دیتے ہیں جو صاحب ان سے سیکھنے کے لیے آئے ہوتے ہیں ان کو بڑا عجیب لگتا ہے وہ کہتے ہیں یہ اتنی شہرہ دن صاحب کی علم و عمل میں اور فضیلت میں اور یہ میری بات کا جواب دینے کے بجائے اپنی چائے میں لگتے ہیں اور ان کو چائے کی فکر پڑیئے اسی دوران میں جب یہ اپنی دماغ میں دلتا اور پیچا ہوتے ہیں اور ان کی دماغ میں ساری باتیں آرہی ہوتی ہیں تو وہ نوٹس کرتے ہیں کہ وہ جو صوفی بزرگ ہیں ان کے سامنے میں چائے کی پیانی میں چائے انڈیلتے 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 اس کو چھلکا دیا ہے اور وہ چائے جو ہے وہ اس پیانی میں سے نکل کر فرش پہ یا جس پلیٹ میں رکھی ہے اس پہ اور پر اس کے ذریعے سے اس فرش پہ یا اس ٹیبل پہ جہاں پہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں پر کٹھنا لگتی ہے تو وہ اپنی ایکسائٹمنٹ میں کہتے ہیں کہ آپ میری بات تو سن رہا ہی نہیں سن رہا آپ نے چائے بھی کراتی ہے یہاں پر تب وہ صوفی بزرگ ایک نظر اٹھاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ جناب جس طریقے سے آپ نے اس چائے کی بھری ہوئی پیاری کو دیکھ کر مجھے کہا کہ میں آپ کو دھیان نہیں دے رہا اور آپ کی بات نہیں سن پا رہا آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ذہن جس کو آپ نے دنیا جہاں کی نظریات سے بھرکے رکھا ہوا ہے اس میں میں آپ کو ایک نیا نظریہ بتانے کی کوشش بھی کروں تو ہماری تمام لوگوں کی جو زندگی ہیں وہ کموبش اسی طریقے سے ہیں کہ ہم نے اپنے بہت ساری باتوں کو اپنے ذہن میں پہلے سے موجود رکھا ہوا ہے اور وہ کنیکشن جو ہیں وہ کنیکشن کیا کرتے ہیں ہم کو وہ کنیکشن ہم کو بتاتے ہیں کہ آئندہ آنے والا جو بھی کام ہے وہ اس کی کنیکشن کے ذریعے سے ہوگا اور اس کا ایک پروجیکشن جو وہ اپنا فیوچر میں ہم دال کے کوشش کرتے ہیں کہ یہی کام جو پہلے پاس میں ہو چکا ہے یہی بہت نہیں ایسا فیوچر میں بھی ہونے باتا ہے تو ہم اس بات پر پھر دوبارہ پلنٹ کرائیں گے تین یا چار کیلوں کے بعد لیکن ابھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پیالی بھری گئی ہے اس پیالی کو خالی کرنے طریقہ کیا ہے اس پیالی کو خالی کرنے کا ہم تین ڈیمنشن سمجھنے ہی کوئیش کریں گے کہ اس پیالی کو ہم خالی کیسے کریں گے اور انشاءاللہ اسی تمام کی تمام باتوں کے ذریعے سے اور ان تمام کی تمام چیزیں جو آپ کے سامنے پیش کروں گا ہم یہ سمجھ لیں گے کہ یہ ان لرننگ کا پورا پروسیس جو ہے وہ کیسے فلفل یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے سب سے پہلا کونسپٹ جو ہے اس ٹائز کو توڑنے کا یا ان پیالی جو کہ بھری گئی ہے مختلف نظریات سے اس کو خالی کرنے کا پہلا اسٹیکٹ یا پہلی ڈیمنشن کیا ہے وہ ہے چینج تا پرسپیکٹیو پرسپیکٹیو کے مانے تو ہمیں لوگی زور پر کمام لوگ کو آتے ہی ہوں گے کہ پرسپیکٹیو کہتے ہیں کسی شہ کو دیکھنے کا نظریہ یا ذاویہ نگاہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک کم کہتے ہیں ذاویہ نگاہ ایک کم کہتے ہیں نکتائی نظر دو ان کو سمجھ جاتے ہیں ہم چھوٹا بہت ہلکا سا اور محتصر تھا کہ ذاویہ نگاہ کیا ہے ذاویہ نگاہ کی سب سے آسان ترین ایکزامپل یہ ہے کہ میں یہاں پر ایک بڑا سا چھے کا ہنسہ لکھتا ہوں وہ چھے کا ہنسہ جب میں یہاں پر لکھوں گا آپ کے سامنے تو جب آپ سامنے سے اس کو دیکھ رہے ہوں گے تو وہ کیا محصص ہوگا آپ کو چھے کا ہنسہ لیکن جیسے ہی اس کے اوڈیٹیشن میں نو کا ہنسہ تو اسی طریقے سے ہم تمام لوگ جو ہیں وہ ایک طرح سے دیکھتے دیکھتے آدھی ہو جاتے ہیں تمام چیزوں کو اسی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور ہم باکس بنا لاتے ہیں اپنے دماغ کے ہمارے اور وہ باکس کیا کرتے ہیں ہمارے لیے وہ باکس یہ کرتے ہیں کہ ہم کو اپنے ماضی کے ساتھ جیسے ہی جیسے ہی وہ باکس جیسے ہی ہم کو اس سے ملتی جلتی کوئی سوری اتحال سامنے لے کر آتے ہیں تو ہم بجائے اس کے اس کو اوپن مائنٹری دیکھنے ہی کوہش کریں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ تو پہلے اس طرح سے ہوا تھا لائندہ بھی ہی طریقہ سے ہوتا تو سب سے پہلے دریقہ کیا ہے اپنے آپ کو ان لرنی کے پاسسٹمیں ڈالنے کا کہ اپنا ذاویہ دگا یعنی کہ پرسپیکٹیف چینج کرنے ہی کوہش کریں جو چیز آپ کے حالات آپ کے واقعات آپ کی سوسائیٹی اور آپ کے مطالب ہے ضرور ہی نہیں کہ ویسا ہی کسی اور کے مطالب ہی ہو اس کو قرآن پاک نے ایک لفظ سے جو نے ڈنوٹ کیا ہے کہ ہم نے انسانوں کو الگ الگ ایک مخصوص شاکلہ پر پیدا کیا ہے یہ جو لفظ شاکلہ ہے یہ شاکلہ کی معنی یا ترجمہ عموماً شخصیت کر دیا جاتا ہے لیکن اس شخصیت کے اندر پہلو بھی تنے ہیں یہ سمجھنے کی بات ہے میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی ایزامپل رکھوں آپ لوگوں نے آئیکیو کا نام سن رکھا ہوگا آئیکیو سے ہم کیا مرات دیتے انٹیلیجنس پوشن اور اور عرفیام میں آئیکیو سے مطلب کیا ہوتا ہے آئیکیو کا کہ جس شخص کا آئیکیو سکور ہائی ہے بہت زیادہ ذہین یہ تھیوری یا یہ بات 1983 تک تو دنیا میں مانی اور فرمجے جاتی تھی لیکن 1983 میں ایک صاحب سے نام تھا ڈاکٹر ڈیویڈ گارڈنر ان صاحب نے کہا کہ آپ جو آئیکیو ایک دوسرے کا ڈاپٹیں ہیں اور آئیکیو کی بنیاد پر ذہانت کسی کی بتاتے ہیں کہ وہ اتنا ذہین اور اتنا کم ذہین ہے تو یہ تو انسانی ذہن کے صرف دو پارٹ کو میجر کرتا ہے یا انسانی زندگی کی دو چینوں کو میجر کر کے بتاتا ہے اور وہ دو چینیں کیا ہیں نمبر ون اس کی میتھمیٹیکل ایویلیٹی یعنی اس کی اندر لوجک کتنی بہتر طریقے سے پروسز ہو سکتے ہیں اور دوسرے اس کی لینگویج اور لینگویج بھی کونتی صرف انگلیش یہ صرف دو چینوں کو ناپتا ہے پروپر طریقے سے اور اس کی بنیاد پر جس کا سکور آئی ہوتا ہے وہ کم تر یا کم نہیں کلا رہا ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا نہیں ہوتا انسانوں میں دو طرح کی ذہانتیں نہیں ہوتی صرف بلکہ انسانوں میں نو طرح کی ذہانتیں ہوتی ہیں تو اس بنیاد پر اس نے سب سے پہلے تینٹی نٹی تری میں تھیوری آف ملٹیپل انٹیلیجنسس کا نظریہ پیش لیا کہ جو اب پوری دنیا میں رائج ہے مانا جاتا ہے ایکسیپٹیبل ہے اور اسی کی بنیاد پر پوری دنیا کے ترقی آفتہ ممالک کا تعلیمی کریکلم ڈیولپ کیا جاتا ہے اور وہ ملٹیپل انٹیلیجنس کیا کیا ہیں ان میں سے ایک انٹیلیجنس ہے انسان کی اسپیشل انٹیلیجنس وہ کیا کرتی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ انسان اس دنیا اور کائنات کے بننے سے لے کے اور جب تک قائم رہے گی اس کی پورے پروسیسز کو اپنے دماغ میں بڑے پردے پر کیسے تصور کرواتا ہے یہ ہر انسان کے اور ہر قصو ناپی اس کی بس کی بات نہیں ہے کوئی شخص اور کوئی لوگ من میں ہائر انٹیلیجنس رکھتے ہیں اور کچھ لوگوں کے لئے یہ اپنے دماغ میں پردے پر اس بات کو سمجھا پانا یا لا پانا مشکل ہوتا ہے ہم میں سے کچھ لوگ وہ بہت چلتے بہت اچھے ایتھلیٹ ہوتے ہیں اور وہ ایتھلیٹ کس بنیاد پر ہوتے کہ ان کا مائنٹ اور ان کی باڈی آپس میں ہم میں سے کچھ لوگ ان کو بڑا مزہ آتا ہے کہ وہ جنگل بیابانوں میں اور جنگلات میں اور وائیڈ نائف میں چلے جائیں اور وہاں پر جا کے مہینوں اور ہفتوں گزاریں اور وہاں پر لوگ جانوروں کی اور نبادات کی اور جمداد کی ہم میں سے ہر کو یہ نہیں کر سکتا الغرض یہ نو قسم کی انٹیلیجنسز ہر انسان میں ہوتی ہیں لیکن اس کا ویٹڈ ایبریج ہوتا ہے یہ ویٹڈ ایبریج ہر کسی کا الگ الگ ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ جیسے ہمارے فنگر پرنٹس الادہ الادہ ہیں تو ہر کسی کا سکور بھی الادہ الادہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو اس مائنے میں ایک یونیک انٹیٹی بنایا ہے کہ اس جیسا دنیا میں کوئی اور نہیں ہے تو یہ ڈائیورسٹی اس ڈائیورسٹی کو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ہر کسی کا پرسپیکٹیو بناتی ہے تو آپ کا پرسپیکٹیو کسی اور کا پرسپیکٹیو نہیں بن سکتا آپ صرف اس پرسپیکٹیو کو سننے کی سمجھنے کی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہماری بات نکھلی تھی چینج دا پرسپیکٹیو سے ہم نے بات کی شاکلہ کے اوپر شخصیت کے کیسے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں شخصیت کیسے بنتی ہے اور ہم اس بات پر کانٹیوٹ کر کے دوبارہ واپس آ رہے ہیں کہ پرسپیکٹیو چینج کرنا ان لرننگ کے لئے سب سے پہلا سٹیپ یا سب سے پہلی ٹائم اچھا ہے دوسرا ہے چینج دا کانٹیکسٹ چینج دا کانٹیکسٹ سے کیا مراد ہے لیکن کانٹیکسٹ کو لوگو بھی مائے لوگ کہتے ہیں پس منزل ہم نے اپنی انٹر اور میٹرک کی انگلیش میں اور اوندو میں پڑھا ہوں کہ جی آپ نے جس بھی اختباز آپ کو آیا ہے اس اختباز کا آپ لبے لبا بیان کریں گے اس کے سیاق اور سواق سے ملا کے کیونکہ آپ کے سامنے جو چیز پیش کیا جاتی ہے وہ ایک چھوٹا اختباز ہوتا ہے ایک مضمون کا ایک کتاب کا حصہ ہوتا ہے اس مضمون اور اس کتاب میں مسندف نے اس اختباز سے پہلے بھی کچھ کہنا ہی کوشش کی ہوتی ہے تو جب آپ اس کانٹیکسٹ کو چینج کر دیتے ہیں تو اس اختباز کی مائنے بھی تبدیل ہو جاتے ہیں تو پہلی بات جو انہیں سمجھی کہ change the perspective تو دوسری بات automatically relevant ہو جائے گی کہ کیسے change the perspective کے ساتھ change the context بھی آکے فوراں ہو جائے گا تو یہ ہماری دوسری dimension دوسرا step ہو گیا تیسری چیزیں change the content یہ content کیا ہے دیکھیں اس کی مثال ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی مختلف websites پہ اور مختلف online activity پہ جاتا ہے facebook کے pages پہ social media پہ آپ نے نوٹ کیا ہے کہ اس social media کے بوم سے پہلے لوگ اپنا علم جو کیسے حاصل کرتے تھے وہ حاصل کرتے تھے کتابوں کے دلیے سے اور کتاب میں کیا موجود ہوتا تھا لفظ اور ہمارا ذہن جو ہے وہ لفظوں میں ڈیل نہیں کرتا جیسے alphabet لکھے ہوئے ہوتے written format میں ایک line پھر وہ paragraph پھر وہ پیج تو ہمارا ذہن جو اس میں ڈیل نہیں کرتا اس کی مثال یا اس کی بات کیا ثبوت کیا ہے کہ اس میں ڈیل نہیں کرتا ہمارا ذہن ہم میں سے کتنے افراد ہیں کہ جن کو کچھ بزرگ حضرات بھی ہیں بڑی اپنے کی بھی لیکن تمام لوگوں کو یہ ایکسپیننس رہا ہوگا کہ جب بھی اپنا ٹیکسٹ یعنی اور کتاب اٹھاتے تو کیا آنے لگتی ہے کیا آنے لگتی ہے کیا آنے لگتی ہے لیکن اگر وہی الفاظ لکھے رہے ہوں کسی ایک ڈیجیسٹ کی اندر تو نید آتی ہے یا پھر آدمی ایک کے بعد دوسرا تیسرا طرفہ پڑھنا چکو کر دیتا ہاں انٹرس فوکس ہو جاتا ہے انٹرس فوکس ہو جاتا ہے انٹرس فوکس ہو جاتا ہے تو وہاں پر ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ جب ہم ڈیجیسٹ پڑھتے ہیں نوویل پڑھتے ہیں تو وہ ڈیجیسٹ یا نوویل ہمارے دماغ میں اس کی ایک پکچر پینٹ کر دیتا ہے اور ہم یا تو ہیرو بن جاتے ہیں یا ہیرو کے سافی یا اس مندر کا ایسا کہ جیسے ایک ٹرین چل رہا ہی یا اس کو لیکسکل ڈیفکلٹی کہا جاتا ہے کہ جو آپ کے ٹیکس بک میں ہائر سائٹ پر ہوتے ہیں اور آپ کے نوویلز ڈیجیسٹ کہانیوں میں لوہر سائٹ پر ہوتے ہیں انہی لوہر سائٹ پر ہونے کی ویسے جو سٹوری ٹیلنگ کے طریقہ دار ہے وہ کہتے ہیں کہ ذاتا کمپریہنفی ہوتا ہے کہ لوگوں کو ذاتا اچھے طریقے سے بات دماغ میں پیٹھنا چکہ ہو جاتے ہیں اس کی ایک اور مثال لے رہے ہیں ہم میں سے تمام افراد جب میں آپ کے سامنے ایک لفظ کا ہوں گا تو مجھے بتائی گا کہ آپ کی ذہن میں کیا ہے اپل کا لفظ جب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تو آپ کے سامنے کیا آتا ہے لیکن اس سے زیادہ کیا چیز آتی ہے ہیلت آتی ہے کچھ کہہ رہے ہیں یہ بھی آتا ہے تو یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہوئی لفظ ایک یہ دیکھیں لیکن اس لفظ سے ایسوسیییڈ ایمیجیز الگ الگ ہیں تو میں نے آپ کے سامنے کیا پیش کیا اے پی پی ایل ای جوکہ لیٹر سے لیکن آپ کے دماغ نے کیا پروسس کیا اس لئے اپنے اپنے پرسپیکٹیو کی حساب سے اس کے ایمیجیز اس کے مقابلے میں اگر میں آپ سے کہا ہوں کہ دو سیکنڈ کے لئے اپنی آنکھیں بند کریں اور میں آپ کے سامنے لیٹر آ بول ہوں یا اے بول ہوں تو آپ کے رہنوں میں کیا آئے گا ایسا بھی کیا آپ کے رہنوں میں فیب آجائے یا لال رنگ آجائے نورمالی اس کے ساتھ اٹیج کر کے لکے آپ کے ساتھ جو آپ نے مانٹسری میں اور نرسری میں چیزیں پڑی ہوتی ہیں وہ آپ کے رہن میں ایل فیٹ کے ساتھ ایل فیٹ کے ساتھ بہت سوال لوگوں نے اگر بہت زیادہ بہت ساتھ بکیب دری پڑی ہوگی تو ایروپین بھی آ جائے گا آئند بھی آجائے گی ایپل بھی آجائے گا ایریسٹوٹل بھی آجائے گا ایکس وائی پہ تو ہمارا ذہن اس کا مطلقہ سے کہے کس میں ڈیل کرتا ہے ایمیجز میں ڈیل کرتا ہے اینج پکچر میں ڈیل کرتا ہے تو ہم جب کانٹینٹ تبدیل کرتے ہی تو کانٹینٹ تبدیل ہونے کی ویجے سے ہمارے ذہن کا جو ایمیج پروسیسنگ وہ ایمیج پروسیسنگ چینج ہونے شروع ہوتا ہے تو ہم سمائنش کر لیتے ہیں لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کہ یہ تبدیلی لائک ایسے جائے ہیں کہ تبدیل ہونے ہی تو اصل مسئلہ ہی ہمارے لئے ہم جس طریقے کار میں جس فلو میں بہر رہے ہوتے ہیں اس فلو کو توڑنا ہی تو اصل مسئلہ ہے بندہ تو سب کو معلوم ہے کہ اگر سکسیسول ہونا ہے تو اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑے گا مہنٹ کرنی پہنے گی لیکن تبدیل ہی کیسے کی جائے تو یہ مشکل بات آگئی سامنے ہمارے تو میں کام کرتے کہ اس مشکل بات سے پہلے دنیا کا سب سے آسان ترین پوز کر لیتے ہیں اور اس کے کرنے کی پیچھے کیا مختصر ہے کہ جب انسان کو اس سکسیس حاصل کرتا ہے تو سوڈی تھی تو اس کو جو ہے وہ موٹیویشن ملتی ہے تو آپ لوگ کو اس پین موجود ہیں پیپر موجود ہیں تو آپ لوگ کے سامنے جن کے سامنے نہیں ہیں وہ ایک پیپر لے دیں میں نے پیپر سرکیوٹ کیا تھے یہاں پر موجود ہوں گے موٹیوشن ملتی ہے ملتا ہے ٹھیک ہے جی بسم اللہ کرے ہیں میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے سواد رکھوں گا آپ نمبر ڈال کے ان کے آگے اپنے جوابات لکھیں گے اور پھر انچاللہ آگے بڑھ جائیں گے ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلا کوسٹن ہے یہ جناب اور اس کا جواب لکھیں گے اور ہم آگے بڑھ جائیں گے اور جن کو جواب نہیں آتا ہوگا اس کا نام مطلب پتہ آتا ہوں یہ لکھتا ہے ہاں 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 کا ہنڈیڈ ہیئرز بار لازٹڈ سو سالہ جن کتنے سال تک چلتی رہے سب لکھ لیں گے تو پھر میں آگے بڑھ لیں گے آپ نمبر ڈالے بڑھ کر کے اور آگے جواب لکھ لیں گے اور جواب لکھ کے پھر آگے بڑھ لیں گے ٹھیک ہے آگے بڑھیں ٹھیک ہے آگے بڑھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ جی کون سا ملک ہے جو پاناما ہیڈ بناتا ہے اس کا جواب لکھتے ہیں اس کا جواب لکھتے ہیں مشکل ہے اس کا تو خوضائش ہے ہاں پہلے والے کا پتا ہے پاناما ہیڈ بناتا ہے پاناما ہیڈ بناتا ہے لیکن آپ get along کر رہے ہیں کہ میں نے پہلا سوال کیا دیا تھا پھر دوسرا سوال کیا آیا ہے تیسے سوال ہے کہ ہم کس جانور سے کیٹ گڑھ حاصل کرتے ہیں ہم کس جانور سے کیٹ گڑھ حاصل کرتے ہیں مشکل کوئی ہے مشکل کوئی ہے مشکل کوئی ہے مشکل کوئی ہے ملکوں پہ زیادہ پتا ہے یہ لکھا ہوا ہے دوسرا کوئیشن لکھا ہوا ہے کون سا ملک جو ہے وہ پاناما ہیڈ بناتا ہے پاناما ہیڈ جو ہے وہ ایک پروڈک کا نام ہے اور یہ بولتا ہے کہ کون سا ملک ہے جو پاناما ہیڈ بناتا ہے تو اس کا جواب آپ نے لکھنا ہے اور تیسرا کوئشن یہ ہے کہ کس جانور سے ہم کیٹ گڑھ بینے الگ لکھ دیئے کیٹ مطلب بلی ہے اور گڑھ جو ہے وہ اندڑڑیوں کو کہتے ہیں تو ہم کی جانور سے کیٹ گڑھ حاصل کرتے ہیں ٹھیک ہے آگے پڑھیں نمبر نمبر پیچھے کرلوں پہلے سے پیچھے کرer اب آپ میں کوشن ٹھیک ہے کٹنے سال تک سو سالا جنگ جاری رہی ہے کٹنے سال تک سو سالا جنگ جاری رہی ہے کٹhee سال تک سو شہل جی رہی ہے کٹھے SS AloPA جنگ ہے سو سالہ جوں سو سالانمبر سوال دیکھ دوسرے سوال ہے کون سا ملک ہے جو پانامہ هیڈ بناتا ہو تیسرا سوال ہے کہ ہم کس جانور سے کیٹ گٹ حاصل کرتے ہیں چوتہ سوال ہے کہ کس مہینے میں روسی جو ہیں وہ اکتوبر ریولوشن کا اپنا کہوار مناتے ہیں پانچمہ سوال یہ ہے کہ کیمیلز ہیئر بریش کس مٹیریل کا بنا ہوتا ہے کیمیلز ہیئر بریش کس مٹیریل کا بنا ہوتا ہے آگے پڑھیں اگلا سوال یہ ہے کہ Atlantic Ocean میں ایک جزیرا یا اس کا نام ہے کینری آئی لی academia وہ کس جانور کے نام پر کینری آئی لینڈ اس کا نام رکھ کر لیا تک کینری آئی لینڈ technique is named after نہیا کینری آئی لینٹ جو کہ ایٹلانٹک میں ایک جزیرا ہے اس کا نام کس جانور کے نام پر رکھ کر لیا ساتمہ سوال یہ ہے کہ کنگ جارج ششم چھٹا کنگ جارج جو تھا اس کا پہلا نام کیا تھا فرس نام جیسے میرا نام سید بجارد علی ہے تو نوربالی میں سید بجارد فرس نام اور علی لاس نام تو فرس نام اور لاس نام کنگ جارج فرس سکس کا پہلا نام کیا تھا آٹھ میں سما لیں گے جی what color is a purple finch purple finch finch ہم چوڑیاں پالتے ہیں تو finch میں ایک breed اس نام ہے purple finch purple finch کا color کیا ہوتا ہے purple finch کا ہم نے color لیکھنا آگے پڑھیں اور آخری سوال یہ ہے کہ اےرپلین میں بلیک باکس ہوتا ہے اس بلیک باکس کا color کیا ہوتا ہے اےرپلین میں جو بلیک باکس ہوتا ہے جس میں اس پوری کاروائی record ہوتا ہے اس کا color کیا ہے یہ تج سوالات آپ لوگوں نے لکھ لیں اپنے پاس اس کو انشاءاللہ آخر میں دیکھیں گے کون فرس آ رہا ہے ٹھیک ہے نا چلیں جی یہ بڑا ایمپورٹنٹ یہاں پر میں نے شیئر لکھا ہے جو کہ بڑا جو کہ مراد مطلب کچھ لوگوں کو پرشان کن لگے گا اور ہے کچھ لوگوں بھی پرشان کن اور اس میں ایک بہت ہی عجیب طرح کا فلسفہ یا بات اللہ میں اکمال نے بیان کی ہے لیکن جو دوسرا مصر ہے نا دوسرے مصرے میں اللہ میں اکمال کہہ رہا ہے کہ کہاں سے آئے کی صدائے اللہ اللہ اور پہرے مصرے کے انتر اللہ میں اکمال جو ہیں وہ حضر مانول بڑے ہی offensive ہوں ہیں traditional یا conventional قسم کے مولویوں کے خلاف یا ان کے against کہ غلط گھوٹ دیا تیرا اہلِ مدرسہ نے کہاں سے آئے کی صدائے اللہ 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 اس کا مطلب کیا ہے ہمارے جو مذہبی مدارسوں یا schools یا ہمارے contemporary سکھانے والے ادارے تعلیمی وہاں پر ہمارے بچوں کو سکھایا گیا جاتا ہے اس بارے میں تھوڑی سی طلب پاتے ہیں کہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی اجالت بھی چاہوں گا جسالت بھی چاہوں گا سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ جو ہمارا conventional education system ہے تو conventional education system کسی ایک مقصد کو سرف کرنے کے لئے وہ مقصد پورا کرنے کے لئے بنایا گیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ یہ normal schools کے اندر period change کرنے کے لئے اس کے لئے کھڑیا بھی سوال کیا سکتی ہیں علام بھی یا صرف کہہ دے کہ teacher کو کہا آپ نے چرچ سے لیلیتی ہے چرچ سے لیلیتی ہے ایک concept یہ ایک point آیا کہ چرچ سے لیلیتی ہے ایک tradition کب سے چلایا ہے وہ tradition کب سے چلایا ہے اور کس وجہ سے یہ اصل انسل روال ہے چلیں اس کو میں بھیان رکھوں مجھنا بہت سارے پرسپیکٹیو اور بہت ساری باتیں آ جائیں جب انیس سو کے لگ بھر انڈسٹریل ریولوشن آیا پوری دنیا میں تو اس انڈسٹریل ریولوشن نے کرنا گیا تھا اس انڈسٹریل ریولوشن نے ایک ایسی کلاس چاہیے تھی اس کو کہ جو سننے والے اور ماننے والے اور سوچنے والے بلکل بھی نہیں کیونکہ اگر سوچنے میں ٹائم لگ آئیں گے تو جو اسمبلی لائن پر پروڈکشن چل رہی ہے اس کا بیڑا لگ ہو جائے گا تو وہ بات کو سنیں جو پروسیجر لکھتیا گیا ہے اس کو بس ایسی سٹیمپ باریں ایسی ہی سکرو ٹائٹ کریں ایسی ہی پیچ ٹائٹ کریں ایسی ہی مشین گھمایں اور ایسی ہی بٹنوں کو استعمال کرنا شروع کریں اگر آپ اگر آپ بڑی پروڈکشن لائنز میں بات گئے ہیں تو آپ دیکھیں شفٹ چین ہونے کے لئے بیل بجائے جاتی ہیں جو کہ بلکل بیل بیل ہوتی ہیں سکولوں کے لئے یہ ٹریننگ بچوں کو بچپن سے دی آتی ہے کہ بھائی جب یہ بات کال میں پڑھا ہے تو سمجھ جانا کہ اس کا مطلب کیا اس کا مطلب ہے کیا آپ کا پیریٹ چینج ہو رہا ہے شفٹ چینج ہو رہی ہے بچوں کے لئے یونی فارم جو ہیں وہ اسی یونی فارم کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لئے ہی سمجھل کر جاتا ہے ہم نے گھر کے اپڑے بنا کے بیچھتے کیا مسئلی یہ بات ہے ہم نے اپنی تاریخ کا اگر ہم ادالہ کریں تو ہمیں تو کہیں یونی فارم نظر نہیں آتے اس انڈسٹرڈ لیبوریشن سے پہلے ہماری اپنی تاریخ نے بھی اور پوری انسانیت کی تاریخوں بھی مدارس کے اندر سکولوں کے اندر یا جہاں پر بچوں کو کچھ سکھایا پڑھایا جاتا ہے اور اس سے پڑھ کر کیا اس سے پڑھ کر جو تعلیم کا اصل تعلیم کا اصل بنیاد تھی وہ تھی کی استاد اور شاگرت کا آپس کا تعلق یہ علم جو ٹرانسفر ہوتا تھا یہ تعلق سے ٹرانسفر ہوتا تھا اور یہ تعلق بنتا کب تھا کہ تعلق بنتا تھا عدد پہلے سکھانے کے بعد اس پورے سسٹم نے کہا کہ یہ بھی برابر ہے اصل لفظوں میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا لیکن میں نے اس کو کیموفلاج کر گیا کہ آج کا جو ہمارا کنٹیمبری باہول ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ میں کسی کی موڑل آثورٹی کو اس لئے نہیں مانوں گا کیونکہ جتنا چور میں وہ تنا چور ہوگی اور اسی وجہ سے ہمارے جو فیملی سسٹم کے اندر بھی جو ایک موڑل آثورٹیٹیو پرسنیلٹی ہوتی تھی اس پرسنیلٹی کا اب ہمیں کہیں نظر نہیں آتا کہ جس کی بنیاد پہ لوگ جو تھے اپنے حفظ چھوڑ دیا کرتے تھے کہ ٹھیک ہے انہوں نے کہہ دیا ہے تو صحیح ہے ہم اپنی بات سے دستوردار دیں تو ایک تمام کے تمام کونٹیکسٹ اللہ میں اکبال لے کر آ رہا ہے کہ یہ جو اہلِ مدرسہ ہیں فورچنیٹلی اور انفورچنیٹلی کیونکہ ہمارے جو مدارس قائم ہوئے اٹھارہ سو ساڑ کے بعد سب سے پہلا مدرسہ جو قائم ہوئے اٹھارہ سو اٹھاسی میں دیو من مدرسہ جو کہ ہم جانتے ہیں کہ پوری تحریک ہے اور الحمدلللہ دین کا بہت بڑا کام کیا ہے لیکن یہ اصل میں رد عمل تک اس بات کا کہ ہم نے انگریزوں سے صرف اور صرف جنگ کے مدان میں شکست نہیں کھائی تھی بلکہ ہم نے انگریزوں سے فکری اور نظریاتی بنیاد اگر بھی شکست کھائی تھی انہوں نے اپنی ایک سوچی سمچی سکیم کی تحرین کی دیکھیں تھی اب ہم ان کے نظریات کا دنیا کے مدان میں اتر کر تو مقابلہ کرنے سے قاسر ہیں فلحال تو اپنی دین کی بنیاد جو قرآن و سنت ہے اس کو سمیٹھو اور جا کے نبی پا علیہ السلام کی اس حدیث پر عمل کرو کہ اب غار میں جا کے رجاؤ اور اپنی بچی کچی اس مراز کی حفاظت کرو تو اس مراز کی حفاظت کرنے کے لئے ہوا کیا انہوں نے طریقہ کار بھی وہی اپنا لیے جو ذہنی طور پر شکست کھانی کی بنیاد پر انگریزوں سیکھتے ہیں کہ صرف بات کو سنو اور مانو اپنا ذہن سوشل سمجھنے والا سوال نہیں کرو اور آج کے دورنا ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی بھی مدارس میں یا کسی بھی دینی جماعت کے پاس جا کے سوال کریں تو سوال کرنا سر میں سب سے زیادہ برا سمجھے جاتا ہے لیکن یہ سوال کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دیئے ہم کو کہ ہم سوال کریں مختلف چیزوں پر اوپر اور مختلف چیزوں سے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے حف ہونے کو حف پہچان سکے اب دیکھیں میں نے اس چیئر کا انتقاب کیا اپنی اس بات کو رکھنے میں یا بات کو آگے بڑھانے میں تھوڑی سی نیگٹیو بات تو سامنے آگئی لیکن یہاں پر جو کلمہ تعیبہ کا آدھا حصہ ہے یعنی لا الہ 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 اس پر مختصر سے بات کرنا مفصول چاہتے ہیں ہمارا ٹاپک کیا ہے اچھا ان لرننگ ان لرننگ فور سکسس کلمہ تعیبہ کے پہلے حصے پر جانسہ وال کریں کلمہ تعیبہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے لفظ لا سے لفظ لا سے شروع ہو رہا ہے مرانا مدودی رحمت اللہ علیہ اپنی تقیم القرآن کے مخدمے میں یہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن کو اس نیت سے پڑھنے کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے پہلے سے موجود نظریات کی اس پر تذریع کر دے تو قرآن اس کے لئے زلالت کا راستہ کھول دیتا ہے اور اللہ تعالی نے اشارت کرنا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم بیشتر لوگوں کو گمراہ بھی کر دیتے ہیں وَيَحْدِ بَحِي قَثِرَوْا وَيَدُلُّ بَحِي قَثِرَوْا اور یہ جو زلالت ہے اس کا کبھی انشاءاللہ موقع ہوگا ہم اپنے سریز کریں گے اپنی تمام دفتوں ہوگی تو اس میں بھی کئی ذکر رکھیں گے نظامِ ہدایت اور نظامِ مجموعہ اسمہ کا لیکن ابھی جت بات پر بات کرنا مصمود ہے وہ چھوٹی سی ہوئی ہے کہ لا نظام اللہ میں بھی اللہ تعالی کی جانت سے ہم کو یہی سمم دیا جا رہا ہے کہ جب تک اپنے جھوٹے معبودوں کو دماغ سے نہیں نکالو گے اللہ تعالی کی عبادت کا اس کے معبودیت کا اس کی حقانیت کا کمہ حقوں درات و دور کے بعد اس کا اتنا سا حصہ بھی نہیں ملے تو یہاں پر ایک چھوٹا سا کانٹیکس رکھنے کا مقصر یہ چلے جی اب بات کرتے ہیں کہ change کی اثر لائے انشاءاللہ ہم دس منٹ میں کوشش کریں گے کہ اس کو wrap-up کر لیں اور اگر کچھ سوالات ہوں گے آپ کو لے لیں گے محتصر سے پرنہ آپ لوگ چاہے تو میں ایمیل بات میں آپ کو دوں گا تو اس کے درجے سے مجھ سے پوٹ سکتے ہیں فیس بک پر بھی موجود ہوں تو ہم صرف تین پوائنٹ اجنڈا کی بات کریں گے change کیسے لائے جا سکتی ہے اور کیسے لائے اپنے اندر میں نے کہا کہ change function ہے تین item کا function اصل میں کہتے ہیں mathematics میں کئیسی term جس میں ایک independent quantity ہوتی ہے اور کچھ dependent quantity ہوتی ہے تو dependent quantity یہاں پر کیا ہے change ہے اور independent quantity کون کونسی ہے اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے جن کی بنیاد پر change انشاءاللہ لائے جا سکتے ہیں سب سے پہلی چیز ہے the will will کہتے ہیں اردو میں نیت کو ارادے کو مصمم یقین کو کسی چیز کے تہیہ کر لیں آپ حالی سے مبارکہ کی کسی بھی کتاب کو اٹھا کے مطالعہ کریں سب سے پہلا باب جو محدثین میں باننا ہے اپنی خطب کی اندر اپنی صحیح میں اپنی شروحات میں وہ سب سے پہلا باب باننا ہے اسلاحی نیت کا کہ سب سے پہلی اس چیز کے اوپر کام کرنے کے ضرورت میں وہ کہے انسان کی نیت اس کا ارادہ دین کو یہ سکھاتا ہے کہ ہمارا ہر کام بلاخر ہونا چاہیے اللہ تعالی جس سے اللہ تعالی راضی ہو جائیں جس سے اللہ تعالی ہمیں بلاخر آخرت میں یہ پرمانہ دے دیں کہ میں نے ہم کو اللہ تعالی نے معاف کرنا تو سب سے پہلا جو سب سے پہلا جو independent quantity ہے وہ ہے the will کہ انسان کی اندر مصمم ارادہ ہو جائے ارادے کے بغیر کوئی بھی عمل وقوق وزیر نہیں ہو سکتا اور نبی پاہلے ساتھ و سلام کی حدیث کا نفعہ میں کہ انہم العمال بن نیاد تمام عمال کا دار و مدار نیت و غرد ہے تو جب تک اپنے دل میں مصمم ارادہ نہیں کریں گے تو اس وقت تک اللہ تعالی کی مدد بھی شامل حال نہیں ہوگی دوسری چیز کیا ہے جنب دوسری چیز ہے اسکلز ہم انشاءاللہ ان شریع و ورگ شاپس کے اندر انہیں اسکلز کو اور انہیں چیزوں کو بڑھانے کی اور انہیں کی اوپر بات کرنا ہی کوشش کریں گے کہ کیسے اپنی اسکلز کو ہم بڑھاوا دے سکتے ہیں کیسے بڑھا سکتے ہیں آج کے دور میں اور کیسے پچھلے گزرے میں تمام عدوار کے مقابلے میں اپنی اسکل بڑھا لینا بالکل شریع و قوس ہے اس پر کوئی قوس نہیں آتی in terms of money قوس آتی ہے in terms of time لیکن in terms of money کسی حسن کی کوئی قوس نہیں آتی انشاءاللہ ہم آگی چل کے اس پر دیکھیں گے لیکن ان اسکلز کو آثیر کرنے کا ایک بل بھی ہے یعنی invoice یعنی آخر میں کچھ پیمنٹ اور وہ پیمنٹ کیا وہ پیمنٹ دو طرقے سمجھ سکتے ہیں ہم میں آپ میں تمام لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانے سے ویسے تو بہت ساری چیزیں دی جا سکتی ہیں جو سب کے پاس برابر ہوں لیکن ایک ایسی انٹرنسک چیز ہے ہم تمام لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو برابر کی دیئے نہیں اپنی کمیت اور اپنی مردار کے حساب سے نہیں لیکن ہم آپ جیسے ٹائم پر بیٹھے ہیں تو ہم لوگوں کے پاس تمام کے پاس ایک جیسا وقت ہے اور اس وقت میں سے ہم کون سی چیزیں جو انویس کر سکتے ہیں وہ انویس کرتے ہیں اپنی اٹینشن ہے ہم جس چیز پر اپنی اٹینشن فوکس کرتے ہیں اس چیز کے مطالق ہم اپنا ایکسپیلینس اپنے ذہن میں اور اپنے دل میں یہ محسوس کرتے ہیں کے معلول ہے ہماری جو ذہن ہے اس ذہن کی مختلف فیکلٹیز ہیں اس کی مختلف فنکشن ہیں یا اس کی مختلف صلاحیت ہیں تو آج کے دور میں جس صلاحیت تو سب سے آلہ و عرفہ سمجھا جاتا ہے جو کہ حافظے کی ہے جس چخص کا حافظہ بہت بہتر ہوتا ہے اس کو ہم عرفے نام میں یہ مانتے ہیں کہ وہ بہتر ذہنی صلاحیت کا حامل ہے جبکہ ہمارے سلف بھی اور ہمارے آج کے سائنٹس بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ذہن کی سب سے کم تر صلاحیت اس کا حافظہ ہے ذہن کی سب سے بہتر صلاحیت جو ہے وہ یہ ہے کہ کیسے اس حافظے میں موجود چیزوں کو وہ پروسس کر کے نت نئی اجازات کرتا ہے تو ہم بات کر رہے تھے بل کی اور بل کیا ہے ہمارا ٹائم جو ہم انویس کرتے ہیں اگر ہم اپنا ٹائم انویس کریں کسی چیز پر اٹینشن کے ساتھ تب تک ہمیں وہ چینج حاصل نہیں ہو سکتا جس کی ہم ڈیزائر کے لئے جس کی ہم کوشش کرتے ہیں چلیں جی پہلا دوسرا تیسرا نمبر جینے کی باریاں جو سوالات کے جوابات لکھے تھے تو ان کو آپ تماموں ٹائلی کر لیں ہر صحیح سوال کے لئے ایک پوانٹ لکھ لیجئے گا تو ٹوٹل کر کے اپنے خود ہی اوپر آپ لکھنے کے کتنے صحیح پہلا سوال تھا کہ پہلا سوال تھا کہ how long 100 years are lost it تو اس کا جواب ہے 116 سال دوسرا سوال تھا کہ کون سا پنامہ ہند بناتا ہے تو اس کا جواب ہے ایک ورڈور ایک ورڈور بھی ساوت امریکہ کا ایک ملک ہے اس کام سے چائرہ بھی تو اس کے طرف نہ ہو سکتا تھا نہ ہو سکتا تھا لیکن ابھی دیکھتے ہیں یہ کمڑی کرنے کے بعد کیا ہو سکتا ہے کیا بھی کٹ گٹ ہوتی ہے اور اس کا نام میاری ٹھول ہوسکہ پانچ مائے جناب کہ کیمیل ہر پوری جو ہے وہ گھوڑے کے دھوم کے بالوں سے بنائے جاؤں ہیں پانچ مائے کہ جی کینری آیا ہے جو ہے اٹلانٹک میں وہ کینری ڈاگز ایک بریڈ ہے اس کے نام پہ ہے ساتھ مائے کہ جی کینگ جوڑڈ ششوں کا پہلا نام جو تھا وہ البرٹ تھا پرپل پھنٹ جو ہے وہ کرمزن ہوتی ہے کرمزن کہتے ہیں ہلکا سا کتھئی اور ہنکل سا گولڈن کرمزن اس کلن کو کہتے ہیں نام آیا کہ جی چائنیز بوجھ بیریز جو ہے وہ ایک اور نام ہے کیوی کا اور کیوی جو ہے پائی جاتی ہے نیوزیلینڈ اور رسنے کا نام ہے کہ جی بلیک برگ جو ہے وہ اوریج کلر کا ہوتا ہے اس کو کرنے کا مقصد کیا تھا دوبارہ پرنٹ کے چلے آئے اپنی اس چیز پر کی جانگ میں ان لنے کے لیے سکھنے کی کوشش کیلئے تین چیزیں کیا کیا تھی چینج دا پرسپیکٹیو چینج دا کونٹیکٹ چینج دا کونٹیکٹ یہ جو پہلے میں نے کہا تھا کہ ورلڈ ایزی ایس کوئس تو یہ ورلڈ ایزی ایس کوئس جو تھا وہ کیا تھا ہمارا پرسپیکٹیو بنا رہا تھا کہ ہم دنیا کی کوئی آسان ترین کام بننے جا رہے ہیں تو اس پرسپیکٹیو نے ہم میں سے بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے اس سے پہلے سے واقع ہوں اس کوئس سے تو اس نے اس پرسپیکٹیو کو چینج کرنے کیا کہ جی اب جو اس کوئس آنے والا ہے تو بہت ہی آسان تر ہی ہے تو ہم نے جو سوالات کے اندر جو جو کی ورڈ موجود ہے انہیں کی ورڈ کو اپنا آنسر بنا رہا ہے کیوں؟ کیونکہ ہمارا پرسپیکٹیو کہا تھا کہ کہ this is the world easiest choice تو ہم کو پرسپیکٹیو بھی چینج کرنا ہے ہم کو کانٹینٹ بھی چینج کرنا ہے کانٹینٹ سیم تھا ہندیڈ ڈیئر بہر لیکن اس کا اصل مہین ہے کہ آپ جو اس کانٹینٹ لے ایک سو سوالہ سال ٹھیک ہے یہ ایک چھوٹی سی شہارت تھی آپ کو ساتھ لیکن امید ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کو سیکھنے کے لیے یا یاد رکھنے کے لیے یہ کام آئے گی انشاءاللہ آگیا ہے اندر یہ ایک چھوٹی سی پویم ہے وہ پویم یہ ہے کہ سیکھنے کے لیے کیا چیز ضروری تھی کہ آپ نے ذہن تا پہلا خالی کرنا تب سے پہلا کہ ذہن کے انتر جو چائے بھلی تھی اس چائے کو خالی کرنا اور اس چائے کو خالی کرنے کے لیے ہم نے چینجہ کانٹیکس چینجہ کانٹینٹ اور چینجہ پرسپیکٹیو لیکن اس کے لیے کچھ ٹول ہوں ہے ہم کو علاج بھی چاہیے ہوتے ہیں ایک ہم تھیوری پڑھ لیتے ہیں پھر کچھ ٹیکٹیکل کام کرنے کے چاہیے ہوتے ہیں تو یہ چھوٹی سی پویم جو ہم کو بتا رہی ہے کہ یہ چھے سوالات ہیں یہ چھے سوالات اصل میں ہمارے ڈائیڈ بھی ہیں ہمارے طول بھی ہیں کہ ہر چیز جو آپ کر رہے ہیں اس کے بارے میں سوال کریں کہ کیوں ہو رہی ہے کون کر رہا ہے کیسے ہو رہی ہے اور اس کا کہاں ہو رہی ہے اور کس طرح ہو رہی ہے ہو سکتا ہے کچھ چیزوں کے متعلق چھے کے چھے ریلیونٹ نہیں ہوں گے کچھ میں تین ہوں گے کچھ میں دو ہوں گے کچھ میں خارے ہوں گے لیکن یہ سوالات ایسے ہیں کہ جن سوالات کی بنیاد پر آپ کو اپنی آپ پر ہی صرف فوکس کرنا ہوگا کسی اور پر فوکس نہیں کرنا ہوگا امید ہے کہ کچھ باتیں آپ تک پہنچانے میں کچھ باتیں آپ تک کچھ باتیں آپ تک کچھ باتیں آپ تک پہنچانا چا رہا ہوں گے آپ کی ذہن پر سوالات ہوں گے کچھ ہے تو ابھی لے لیتے ہیں یا بات ملا کے اس کو ریکار کر رہے ہیں تو میں فیس بک پر موجود آپ مجھے پین کر سکتے ہیں فیس بک پر لے سکتے ہیں یا پر میرا کانٹیک پر موجود ہے اس سے مجھے پول کر سکتے ہیں اس سے مجھے پول کر سکتے ہیں خلال پوچھ سکتے ہیں تو ہم کسی نور پر اپنی بات ختم کرتے ہیں یہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو آپ کے ایمیر جو پروائیٹ دیا گیا ہے یہ بیج بھی دوں گا اس میں آخر میں یہ 18 چیزیں ہیں کہ میں نے کوشش جاہتی کہ بات کر لے لیں کہ تو ہم اس پر بات نہیں کر رہے ہیں انشاءاللہ آگے بھی آپ سے ملاقات رہے گے تو ہم وقتاً وقتاً ان ٹاپکس پر ان چینوں کو ریکال کرتے رہیں گے آگے بھی انشاءاللہ فر بات کریں گے لیکن آگے کیلئے ہم نے اپنے اور پلان رکھے ہیں کہ ہم ایک سیریز کریں پوری کو کمبل ساتھ یا آر ٹاپکس پر تو وہ آپ کو وقتاً وقتاً پناتے رہے جائیں گے اور ہم کوشش لئے کریں گے ہمتے کے دن لیڈ ڈائم رکھیں تاکہ لوگوں کو پہنچنے میں آنے میں اپنے جوب سے اپنے وقت سے آسانی رہن چاہیں تو اس بات پر میں اخلال کرتا ہوں امید ہے کہ جو بات خیر میرے موہ سے نکل گئی ہے اللہ بات وہ آپ کی ذہنوں میں رافت کر دے وہ ہم کو حامل بنا دے اس کا جو غلط بات نکل گئی ہے جو بہنے بات میں صحیح نہیں کیئے وہ آپ کی ذہنوں سے بہن ہو جائے اللہ پاکو تم جمعہ فرمیں جو اللہ تینکیو اور انشاء اللہ پھر آپ سے دلانا بہت ہوئی کوئی سوالات ہو تو بولنے کے لیے آپ نے اپنے 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 حسین چینل کے ایک موپی کیا دکھائیں دیا آپ نام لکھیں رہان اللہ و تحبہ ابھی امید ہے کہ میں ایک یا دو استعمال آپ کے پاس آن ہوا تو آپ جو اپنے کیمرے کو موبائل کو نکالیں گے اور اپنا موبائل اس اپ کو on کریں گے اور یہاں پر سکین کریں گے تو آپ کے پاس جو ہے ان صاحب کا جو ہے وہ پورا سوشل میڈیو اور پبلک جو آنا شروع ہو جائے گا لیکن جو میں نے آپ کے سامنے تصویر پیچ کی تھی وہ ریحان اللہ والا صاحب کی ہے کہ جن کی وجہ سے آج یہ ہمارا سیمیل آج اور انشاءاللہ آگے والی کوسکل ہو پائیں جی پی آئیس جی اور ریحان پریننگز کا کولیبریشن انشاءاللہ جو ہے اور ہم پوچھت کر رہے ہیں کہ ان کے علاوہ بھی مختلف ایج گروپ کے لیے مانٹرپنیورشپ اور ان کی کورسیب جو ہوں لاؤنچ کر رہے ہیں جی آپ کو شہر رہے ہیں اب کے لئے مانٹرپنے لاؤنچ کر رہے ہیں کہ آپ کا رہے ہیں کہ آپ کو یہ کورپ پر ہیں نہیں کہ آپ سے کوئی کے لئے مانٹرپنے لاؤنچ کری ہے تو آپ کی کیوں انشاءاللہ آج جو آپ کے لوگ کو رہے ہیں رہا ہے